سبح آگ کھلنے کے بعد سب سے پہلے ایک چیز تمہارے دماغ میں آنی چاہیے کہ اگر میں اب نہیں دوڑا نا تو اس ورڈی کو نہیں پہن پاؤں گا سبح اپنے بستر سے اپنا پہلا قدم زمین پر رکھنے سے پہلے تمہارے اندر سے چیخ نکلنی چاہیے کہ اگر آج میں نے اپنے بدن کو پسینے سے تڑ نہیں کر دیا نا تو میں گھر واپس نہیں آؤں گا ارے تو میں اس منزل کو پانا ہے جہاں تک پہنچنا ہر کسی کے پس میں نہیں ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے زد باغل پن جنون ایک ایٹیٹیوڈ ضروری ہے ایٹیٹیوڈ بھی بتاؤں کیسا تو سنو جب جب آسمان سے پانی برستا ہے نا تو سب چھوٹے چھوٹے پکشی اپنے لیے گھروندہ ڈھونتے ہیں شیلٹر ڈھونتے ہیں لیکن جو ایگل ہوتا ہے نا گد وہ بارش کو چیرتا ہوا جاتا ہے اور بادلوں کے اوپر بیٹھتا ہے اپنے ہی ایٹیٹیوڈ سے وہ زد وہ پاگلپن تمہیں بھی چاہیے اگر اس سولہ سو میٹر کی ریس کو کوالیفائے کرنا ہے تو کیونکہ پتا تو ہوگا نا سفر کی حد ہے وہاں تک کہ کچھ نشان دہے چلے چلو کہ جہاں تک یہ آسمان دہے ارے یہ کیا اٹھائے کدم اور آگئی منزل مزہ تو تب ہے کہ پیروں میں کچھ تھکان رہے ارے ایک زد ہی تو ہوتی ہے جناب اوروں سے کچھ بہتر کرنے کی ورنہ پتا تو ہمیں بھی ہے کہ آرام سے سونے کا مزہ ہی الگ ہے جو سوئے گا وہ کھوئے گا اور جو جاگے گا وہ پائے گا سنا تو ہوگا ہی نا اس لیے تب تک بھاگ جب تک اس پرنگے کے سامنے کھڑے ہو کے تو یہ نہ کہہ دے کہ جب تک تیرے شریر کے اندر ایک لہو کا کترہ بھی ہے تب تک اس کی حفاظت کٹا رہے گا ارے بھاگنا تو پڑے گا چاہے وہ زندگی کی دوڑ ہو یا چاہے وہ سولہ سو میٹر کا ٹریک ارے وہ بردی تجھے بلا رہی ہے اٹھ کھڑا ہو ارے کھڑا ہو نا اور تب تک دھاگ جب تک تو اس بردی کو نہیں پہن لیتا ارے تب تک مت رکھی ہو جب تک تو اس ریس کو کوالیفائی نہیں کر لیتا اور ذرا سب ہی من نہ کرے نا دوڑنے کا تو اس ویڈیو کو سن لینا ارے تمہارا یہ بھائی زندہ ہے جو تمہیں آگے بڑھاتا رہے گا اور جاتے جاتے کچھ پنکیوں کے ساتھ آپ کو چھوڑ جاتا ہوں کہ محنت کی سیاہی سے جو لکھتے ہیں اپنے سپنوں کو ان کی زندگی کے پنے کبھی کورے نہیں ہوتے ارے محنت کی سیاہی سے جو لکھتے ہیں اپنے سپنوں کو ان کی زندگی کے پنے کبھی کورے نہیں ہوتے ارے خواہش اتنی بڑی رکھنا اپنی زندگی میں کیونکہ خواہش کے بغیر کوئی بھی سپنے پورے نہیں ہوتے جے ہن جے بھارت ون دیماغ ترم